اپنے وقت کے مزاج کو سمجھو آج اللہ نے کچھ فیصلے کر دی کچھ فیصلے ہو چکے ہیں کچھ فیصلوں نے ہونا ہے کچھ فیصلے عمل پذیر ہو چکے ہیں کچھ فیصلوں نے عمل پذیر ہونا ہے یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا پاکستان سکتا ہے پچاس لاکھ شہدہ کے سائے میں یہ ملک بنا ہے یہ ملک اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا یہ پوری چودہ سو سال کی امت کی تاریخ حصول کا سایہ ہے اس کے اوپر یہ پاکستر زمین یہ کچھ فیصل حسین یہ سبز حلالی پرچم یہ پرچم ستارہ و حلال رسبر ترقی و کمال یہ ترجمان ماضی بھی ہے شان حال جان استقبال بھی ہے اور اس پر سایہ خدا زنجلال بھی ہے مایوس پت ہونا کبھی یہ بات ذہن میں رکھو بچو اللہ کے فضل سے تمہیں بتائیں اس پاکستان کا پوٹینچل کیا ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں ہے کیا یہ پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا یہ پاکستان کیوں بنایا ہمیں آئیں آپ کو بتائیں اس پاکستان کی اس پاکستان کا رول اب تک ہم کیا رول ادا کر چکے ہیں آج اگر پوری مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کسی حد تک اگر کی جا رہی ہے تو آپ کے اس پاکستان کی نجازی ہے آپ کے دشمن آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں نوٹ نہیں کرتے میرے بچوں اللہ کے فضل سے ہم نے جس فیلڈ میں ہاتھ رکھا ہے اس کی اروج پر پہنچے کوئی پوسیبلیٹی نہیں تھی کہ یہ پاکستان بچ جاتا اللہ کے فضل سے نائنٹین فارٹی سیون میں ہم بچے بھی ہم اروج پر پپائے ہمیں چوٹ لگی سیونٹی ون میں کوئی بات نہیں قوموں کو لگتی ہے لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان جس کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پہلے فارٹی سیونٹی ونٹ کے بعد نہیں بچے گا جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ ایک ہمزور مسلمان ملک ہے ہم نے سوویٹ یونین سے ٹکر لکھ توڑ کے اس کو لگ کر کے رکھ دیا بیس کروڑ مسلمان آزاد کر آئے جو سنٹرل ایشیا میں پچھلے دیار سو سال سے سوویٹ غلامی میں تھے پاکستان ائر فارس is the only air force in the world جس نے backwork انڈین اور اسرائیلی ائرکرافت کو ائر تو ائر کمبات مار کے گرائے ہوا ہے they're scared of us they're terrorized of us our our forces are the only our forces in the world جو پوری مسلمان دنیا کی forces کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں we are the richest country on this god's earth we have the biggest human resource potential we are the most brilliant civilization and most educated people in the muslim world with us دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے دنیا کے سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک ہم ہے دنیا کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کرنے والی قوم ہم آپ خوش نصیب ہو کہ ادناو the responsibility has been thrown at you اب کون اس کو ضائع کرتا ہے کون خوش نصیب ہوتا ہے یہ اپنے اپنے نصیب ہیں اگر آج پاکستان بیچ میں سے آپ نکال دیں اللہ نہ کریں تو پھر پورے خطے میں ایشیا میں کوئی اور چھوٹا ملک بھی نہیں بچے گا نہ بھٹان بچے گا نہ نیپال بچے گا نہ بنگلدیش بچے گا نہ سری لنکا بچے گا it is پاکستان which is holding this entire region together آپ دیکھتے نہیں ہیں what kind of amazing nation we are جب پورے ملک میں suicide bombingز ہو رہی تھی پورا ملک depression و مایوسی کا شکار تھا اللہ کی طرف سے ایک ہرتنگیز سائن آتا ہے out of nowhere we became the T20 world champions ہمیں اپنی ایڈالیجی کو ریوائیب کرنا ہے جس پر ہم نے پاکستان کی تعمیر کی تھی آئیں بتائیں آپ کو کہ صرف یہ مدینہ احسانی نہیں ہے ایک ہرتنگیز راز اللہ تعالیٰ کا کی یہ موجزہ یہ ملک جو 27 رمضان کو بنایا ہے جو جمعت المبارک کو بنایا گیا ہے جو سایہ خدایز الرجلال میں آئیے اس کی ایک ہرتنگیز ڈائمنشن آپ کو اور بتائیں لفظ پاکستان یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور یہ نہیں کیا یہ تو ہندو اخباروں نے چھاپنا شروع کر دیا کہ مسلمان پاکستان مانگتے ہیں تو قاجعظم نے اس پر سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کانگریس کے شکر گزار ہیں کہ they have given us a word now because this word had to come for a reason I'll tell you the reason now اور ہم پھر یہ کہیں گے درہا دل تھام کے سنیے گا word Pakistan consist of two words Persian words پاکستان کا تو قومی تلانہ بھی فارسی میں پاکستان پاک انستان استان فارسی زبان میں کہتے ہیں territory land شہر علاقہ ترکمانستان افغانستان تاجکستان اوزبکستان قازقستان جہاں پہ قازق اوزبک تارک ترکمان افغان رہتے ہیں استان عربی میں استان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے is مدینہ سٹی اور پاک پاکستان کا جو پہلا لفظ ہے بچپن میں ہمیں سکھایا پہایا گیا پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک the word پاکستان in arabic is directly translated as مدینہ طیبہ my dear children realize the enormity of the task that has been given to you realize the time in which you have been born اب ہم آپ کو وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں خوش نصیب ہو کس دور میں پیدا ہوئے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر اب تمہارے حوالے کرنی تمہاری تقدیر اس کی تقدیر بنے گی تمہاری رضا سے وہ لکھے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن شرط اس کی ایک دے دی ہے اس نے کی محمد سے وفا تو نے تمتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیانت نہیں کرنا do not betray your رسول اللہ on the day of judgment you should not be ashamed in front of him a task was given to you you abandoned it this drove قائدعظم آئیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ اور سنجھتے ہیں قائدعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین سکولر اور بڑے بڑے سکولر اس زمانے کے قائدعظم کے مخالف تھے لیکن قائدعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائدعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم قرآنے والی نسلوں کے لیے کہ قائدعظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائدعظم کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہیں